السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میرا سوال جکات کے بارے میں تھا جیسے مثال کے طور پر کہاں سے جائن ہیں آپ ابھی جی ابھی حال پلال ہم قطر میں رہتے ہیں آجا قطر میں ہم نیپال کے رہنے والے ہیں جی فرمائے بھائی کیا سوال ہے سوال تھا جیسے مثال کے طور پر میرے پاس پہلے سے سونا اور چاندی ہے جو نساب کو نہیں پہنچ رہی ہے مگر پھر میرے پاس پیسہ آگیا جیسے لاکھ روپے آگیا تو اس کو کیسے جاکات لکھانا دیکھیں پیسہ دراصل سونے اور چاندی کے قائم مقام ہے پیسے کا حکم وہی ہے جو سونے اور چاندی کا حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسے کے اندر سمنیت عربی کا کلمہ ہے سمنیت مطلب وہ قیمت ہوتی ہے اور سونا اور چاندی بھی قیمت ہے پیسہ بھی قیمت ہے سونا اور چاندی بھی قیمت ہے تو اس اعتبار سے پیسے کو سونے اور چاندی کا حکم دیا گیا ہے اب اگر کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے جو کی ابھی نساب کو نہیں پہنچ رہا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس کے پاس کچھ رقم آئی اور اس رقم کو ملا کر کے اس کا سونا یا چاندی نساب کو پہنچ جا رہا ہے تو اب اس کا نساب کمپلیٹ مانا جائے گا کیونکہ پیسہ یہ سونے اور چاندی کی طرح سے ہی ہے مسئلہ سوال بھائی کا یہ ہے کہ میرے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی نساب کو نہیں پہنچا ہوا ہے مان لیجے جیسے اسی گرام سونا ہے اور جو ہے پانچ سو گرام چاندی ہے اس کے بعد میرے پاس ایک لاکھ کی رقم آتی ہے تو اب اس رقم کو میں کس کے ساتھ ملا ہوں کیونکہ پیسے کو ملا کر کے نساب پورا کرنا ہے تو پیسے کی قیمت لگاتے ہوئے زکاة کا نساب جاننے کے لیے راجح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق اسے چاندی کے ساتھ اس کی قیمت لگائیں گے زکاة کا نساب جاننے کے لیے لہٰذا یہاں پر پیسے کو آپ چاندی کے ساتھ ملا دیجئے اب اس طرح سے چاندی کا آپ کا نساب مکمل ہو جائے گا اور جو سونا ہے اس کا نساب مکمل نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر سکھ بول رہے ہیں جس دن آپ کو پیسہ آئے گا تو آپ کا مگر کیا بولتا ہے جاکات یعنی اس دن سے شروع ہو جائے گا تو مثال کے طور پر اگر پہلے رمضان کو میرے کو پیسہ آ گیا اور وہ چاندی کے ساتھ میں ملا کر نساب کو پہنچ گیا مگر پھر اگلے سال رمضان آنے سے پہلے میرے کے پاس پیسہ جو تھا وہ خرچ ہو گیا تو اس کے بارے میں دیکھئے نساب کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیں زکاة کے سلسلے میں ہمیشہ وہ یہ ہے کہ وہ جو نساب ہے پورے سال تک مثال کے طور پر ایک رمضان سے اگلے سال ایک رمضان تک وہ پورے سال کانٹی نیو نساب کمپلیٹ ہونا چاہیے درمیان سال میں کبھی بھی انکمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے اگر بیچ میں کبھی بھی وہ نیچے آتا ہے نساب سے نیچے آتا ہے تو وہ جو سلسلہ ہے آپ کا وہ سلسلہ وہی پر ٹوٹ جائے گا اب جب دوبارہ وہ نساب کو پہنچے گا تو جس دن پہنچے گا وہاں سے نیا سلسلہ شروع ہوگا موسیقی